السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خودسام الحرمین لکھ کر جس طریقے سے مولانا احمد رضا خان صاحب نے علماء دیوبن کو علماء دیوبن کی جو چھوی علماء عرب کے سامنے رکھی اور جو بدگمانی پیش کی کہ حضرات علماء دیوبن کے بیانات کی اختباسات کو نکال کر اور ان کے مضامین کو بیچ میں سے کانٹ چھاٹ کر ایک کتابچے کی شکل دی جس کی وجہ سے علماء دیوبن کے ان بیانات پر علماء عرب بھی انتاثر ہو گئے ایک بیانی ویسا ہی مولانا احمد رضا خان صاحب جو کام نہیں کر پائے وہ مولانا احمد لات صاحب کے ذریعے سے اور ان کے چیلے چماتوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے کہ وہ اکابیرین اور نظام الدین کے حضرات کے بیانات کو کانٹ چھاٹ کر امت کے اندر پیش کر رہے ہیں جس کے متعلق بہت ساری چیزیں پہلے بھی وضاعت کی جا چکی ہے یہ سید ناصر صاحب ہیں جو خزائمہ چینل چلاتے ہیں جو اس کام میں بڑے ماہر ہیں اگر یہ مسلح ہیں اور اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے سامنے کچھ باتیں لانا چاہتے ہیں تو اس بیان کے آگے پیچھے کا سارا مضبون سامنے پیش کریں تاکہ اس بیان کو سمجھ کر آدمی یہ فیصلہ کرے کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے کیسے کہی جا رہی ہے لیکن چونکہ مولانا احمد لات صاحب چونکہ مولانا احمد رضا خان صاحب برویلی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو ان کے چیلے چپاٹے یہ کام کر رہے ہیں تو اسی کے متعلق ابھی کچھ دن پہلے کرنول میں عبد الرحمن صاحب کا ایک بیان ہوا جس کی سب سے تھرڈ کلوس کالیٹی کی وائس ریکارڈنگ انہوں نے اپلوڈ کی ہے تو اس بیان کے متعلق خود عبد الرحمن صاحب سے میری بات ہوئی یہ وہ بات سنیئے کہ انہوں نے کیا بات کرتی جی بمبی سے علیاز بول رہا ہوں میں جی وہ اصل میں عالمی شورا کے کچھ لوگ جو ہے آپ کے متعلق ایک آوڈیو چلا رہے ہیں جس میں دعویٰ کرا جا رہا ہے اصل میں وہ بیان بلکل صاف اور صحیح آواز میں نہیں ہے اور شورا والوں کی طرف سے الزام لگا جا رہا ہے کہ آپ نے دجال کے متعلق باتیں کہی ہیں اور 11 اکتوبر کو برو جمعہ حاجی صاحب کرنو المزدید میں آپ کا بیان ہوا تھا اس کے متعلق تو تھوڑا سا بیان سن لیتے پہلے میں چلو کروں لگا سنید موسیقی اگر موسیقی 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 ہے کہ سٹارٹ کے آیت کو لے لیں گے لیکن بات کیا اللہ کے احکام کیا ہے اس کو نہیں سنیں گے تو یہ ایک خزائمہ آپ کو معلوم ہونا تھا چاہیے تو ابھی اسی جوڑ کرنے سے پہلے کیا ڈالے سے ہو لگا آپ بلہ خاضری بلکہ مولانا ہمارے کو اسوی بھی یا ملے بھی یہ لوگاں بھی ہمارے کو یا ملے بھی ہمارے کو ساتھ بھی ہیں ان کا شکریہ آدھا کرتی ہیں بلکہ جبکہ یوٹیوب میں یہ سب چلا دیئے جب ان کے پاس ملے کے پاس ہے تو وہ آگ بھولا ہو گئے میرے پوچھے نہیں میرے کوئی فون کرے نہیں میرا نام ڈال دا لے ہم ہم اس کے بڑے عالم ہو کر بھی یہ لوگاں اس کے جھوٹ کامہ کرتے ہیں بلکہ انہوں ملے صاحب بہت آگ بھولا بھی ہو گئے انہوں میرے پر جھوٹا اعظام پورے واتس اپ میں ڈال دیئے حالانکہ میرے کوئی فون تک ان کا آیا نہیں بلکہ تو ایسے تو کامہ ان کے لیے کام بات ہے وہ تو عبد الرحمان بھائی مطلب آپ کا مقصد یہ ہی تھا کہ بھائی درجال کے درجال کے خاتمے کے لیے ایک امیر کے تابع ہونا اور پوری اجتماعیت کے ساتھ ہونا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تمام مصطبے فکر کے یا تمام جو ہے فرقے ہیں یہ سارے ایک ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابع ہو جائیں گے کیونکہ عالمی شرہ عالمی شرہ کے اگر لوگ اس وقت تک بچیں گے تو وہ نوز بن اللہ جالک وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کریں گے کیونکہ وہ لوگ ایک کے پیچھے نہیں چلنے والے وہ تو کہتے ہیں کہ جب تک شرہ پاس نہیں کرے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا ایک کے پیچھے جب تک شرہ نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہوگا تو یہ تو سمجھو درجال کے ساتھی بنتے جائیں گے کیونکہ اس کے متعلق مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت قدیمی بیان ہے جس میں وہ دعوت و تبلیغ کی محنت کو اور اس کی مرکزیت کو اور اس کام کی افادیت کو بیان کرتے ہوئے ہو بھی فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر درجالی طاقتیں آ رہی ہیں درجال کی طاقتیں درجالی جیسے لوگ آ رہے ہیں درجال نہیں آ رہا درجالی طاقتیں جیسے آ رہی ہیں اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مسجد کے منار پر اتریں گے جہاں پر وہ اتریں گے اس مسجد کی جماعت ہندوستان میں محنت کر رہی ہے تو جیسے اللہ تعالی مولانا عمر صاحب کی یہ بول ہے کہ جیسے شیطان درجالی لوگ درجال کے ساتھی تیار ہو رہے ہیں اسی طریقے سے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے بھی جماعت تیار کر رہے ہیں اور اسی مسجد کی جماعت آپ کے ملک میں کام در رہی ہے تو ان شرعہ والوں کے مزدیک تو مولانا عمر صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ تبلیغی جماعت والے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہو گئے تو آدمی بیان کرنے میں کیا بیان کرتا ہے سمجھانا اکسل کیا ہوتا ہے لیکن یہ لوگ ان کا پیچھے کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانیں گے کیوں ماننے ہی مانیں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ہوں گے اور ان کا دعویٰ ہے کہ جو بھی ہو شرعہ کے ذریعے ہو تو جب تک ان کی جو پتا نہیں بچیں گے نہیں بچیں گے اللہ جانے تو وہ شرعہ جو ہے جب تک عیسیٰ علیہ السلام کو پاس نہیں کریں گے لوگ مانیں گے نہیں تو ان کے اوپر تو لانت ہے دھیرو لانت ہے البتہ آپ سے بات کرنے پر جو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مرکزیت استماعیت اور ایک کے پیچھے ہو کر ہم چلیں گے تب ہی تو ہم کوئی طاقت کا دجالی طاقتوں کا اور دجال کا ہم جو ہیں مقابلہ کرتے رہیں گے اور ایسا شرعہ کی طرح دس لوگوں کے پیچھے پیچھے گھومیں گے تو دس جگہ کے پیچھے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی ہم نہیں چلنے والے میں یہ بھی بولے حضرت اس میں جی بولیے اب ایک کے پر اختلاف ہوا جب بارہ میں اختلاف ہوا تو بارہ سکڑے ہو جائیں گے تو پھر اکتہ کام باقی رہے گا بلکہ میں ایچہ بھی ان کو سمجھایا کہ اکتہ ہونا برکزیت ہونا ایک امیر کی مات ہے اس کے علاوہ کوئی میرا مختلنے سا نہ اسلامی نظریے سے میں کوئی کھلوار کیا نہ مولانا ساتھ صاحب کو ہم کوئی جو ہے نہ مہنی مانتے ہیں نہ عیسیٰ مانتے ہیں اور نہ کوئی قرآن اور حدیث کی علامتیں ان سے ملتی ہے نہ ملنے جیسی ہے سمجھ رہے ہیں بلکل ہمیں ایک امیر کے مات ہے جو میں مرکزی ہے جیب کے ساتھ چلنا بس وہی ہے ساتھ صاحب امیر ہو آگی سے اختلافر ہو آو جو ہو بلکل بلکل اللہ جزائے خیلقے اللہ آپ کے عمروں میں برکت اتا فرمائے اللہ علاقہ مسئلہ ان کو پورے عالم میں پیدا فرمائے سلام موسیقی